دجال کون ہے اور یہ کب اور کس طرح ظاہر ہوگا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت دوزخ بھی ہوگی لیکن جو اس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ اس کی دوزخ ہوگی اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ اصل میں جنت ہوگی لہذا جس کو جنت وہ بخشے گا وہ دوزخی ہوگا اور جس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ جنتی ہوگا حضرت حبو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو دجال کے مطالق ایسی بات نہ بتا دوں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی امت کا نہ بتائی ہو دیکھو وہ کانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کے نام سے دو شعب دے بھی ہوں گے تو جس کو وہ جنت کہے گا اور در حقیقت دوزخ ہوگی دیکھو دجال سے میں بھی تم کو اس طرح ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرائیا تھا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو شخص دجال کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور ہی رہے بخدا کہ ایک شخص کو اپنے دل میں یہ خیال ہوگا کہ وہ مومن آدمی ہے لیکن ان اجائبات کو دیکھ کر جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دجال کے مطلق کچھ تفسیرات تم لوگوں سے بیان کی لیکن مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں تم پورے طور پر اس کو نہ سمجھے دیکھو مسیح دجال کا قدر ٹھنگنا ہوگا اس کے دونوں پیر ٹیڑے سر کے بال شدید خمیدہ ایک چشم مگر ایک آنک بلکل پڑھ ساف نہ اوپر کو ابری ہوئی نہ اندر کو دھنسی ہوئی اگر اب بھی تم کو شعبہ رہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا ہے اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور درائیا ہے اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کی صورت وغیرہ بیان فرمائی اور کہا ممکن ہے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہو اس میں کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ پا سکے انہوں نے پوچھا اس دن ہمارے دلوں کا حال کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی جیسا آج ہے یا اور بھی بہتر اب دجال کے ظہور کے علامات بیان کرنے لگا ہوں اسمہ بن تیزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے تین کاحت پڑھیں گے ایک سال اسمان کی ایک تہائی بارش رکھ جائے گی اور زمین کے پیداوار بھی ایک تہائی کم ہو جائے گی اور دوسرے سال اسمان کی دو حصے بارش رکھ جائے گی اور زمین کی پیداوار دو حصے کم ہو جائے گی اور تیزرے سال اسمان سے بارش بلکل نہ برسے گی اور زمین کے پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی حتیٰ کہ جتنے اہوانات ہیں ہوا وہ کھر والے ہوں یا ڈھاڑ سے کھانے والے سب ہلاک ہو جائیں گے اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد تو مجھ پر یقین کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا ضرور اس کے بعد شیطان اسی کے اونٹ کی اسی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا اور اسے آ کر کہے گا کہ بتلا اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا کیوں نہیں بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ بھائی کی صورت بن کر آ جائے گا حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے باہر تشریف لے گئے اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے بعد اس بیان کے بعد سے بڑے فکر و غم میں پڑے ہوئے تھے اسمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارگو پکڑ کر فرمایا اسمہ کہو کیا حال ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل توسینے سے نکلے پڑتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے میں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوند بھی نہیں سکتے چجائے کے روٹی پکا سکیں بھوکی ہی رہتے ہیں تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ان کو وہ غزہ کافی ہوگی جو آسمان کے فرشنوں کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس دجال قوم یہود میں سے ہوگا عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی گھنگر دار بال ہوں گے سواری میں ایک بڑا گدہ ہوگا اور اولن اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور اسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا پھر وہاں سے اسفہان چلا جائے گا یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہاں سے خدای کے دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنی آپ کو خدا کہلوائے گا لوگوں کی عزمائش کے لئے خدا وطن کریم اس سے بڑے خرق و عدات ظاہر کرائے گا اس کی پہشانی پر لفظ کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا جس کی شناعت صرف اہل ایمان کر سکیں گے وہ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تابع کرے گا اور ایک باغ جو جنت کے نام سے موصوم ہوگا مخالفین کو آگ میں معافقین کو جنت میں ڈالے گا مگر آگ در حقیقت باغ کے مانند ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا نیز اس کے پاس اشائے خردنی کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہوگا جس کو چاہے گا دے گا جب کوئی فرقہ اس کی الوحیت کو تسلیم کرے گا تو اس کیلئے اس کے حکم سے بارش ہوگی اناج پیدا ہوگا درخت پھلدار مویشی موٹے تازے اور شیردار ہو جائیں گے جو فرقہ اس کی محالفت کرے گا تو اس سے اشائے مذکورہ بند کر دے گا اور اسی قسم کی بہت سی اعظائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح اور تحلیل کھانے پینے کا کام دے گی اور اس کے خروج کے بیشتر دو سال تک کہت رہ چکا ہوگا تیسرے سال دورانہ قہد میں ہی اس کا ظہور ہوگا زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے بعض آدموں سے کہے گا کہ میں تمہارے مردہ ماں بابوں کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو پس شیعتین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں بابوں کے ہمشکل ہو کر نکلو چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے اس قیفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا یہاں تک کہ جب وہ سرحد یمن میں پہنچے گا اور بدین لوگ بدین یعنی کمزور ایمان والے لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوٹ کر وہ مکہ محظمہ کے قریف مقیم ہو جائے گا مگر بسبب محافظت فرشتوں کے مکہ محظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا پس وہاں سے مزینہ منورہ کا قصد کرے گا اور اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے محافظت کے لئے خدا بند کریم دو دو فرشتیں متعین فرمائیں گے جن کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہو سکے گی میرز مدینہ منورہ یہاں تین مطبع زوزر آئے گا جس کی وجہ سے بدعقیدے اور منافق لوگ خائف ہو کر شہر سے نکل کر دجال کے بھندمے گرفتار ہو جائیں گے دجال کے دمشق پہنچنے سے پہلے عزت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری اور ترطیب فوج کر چکے ہوں گے جنگ کا ساز و سمان اور آلات تقسیم ہوں گے کہ معزن فجر کی ازان دے گا لوگ نماز کی تیاری میں ہی ہوں گے کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندوں پر تکیہ کیا اسمان سے دمشق کی جامعہ مسجد کے شرکی منارہ پر جلوہ فروز ہو کر آوازے دیں گے کہ سیڑھی لے آؤ پس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی آپ اس کے ذریعے سے نیچے اتر کر امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے امام مہدی نہائی توازہ و خوش خلقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ محمد کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ محمد تم ہی کرو کیونکہ تمہارے بعض بعض کے لئے امام ہیں اور یہ عزت تو اس امت کو خدا نے دی ہے پس امام مہدی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدار کریں گے دجال کا ساتھی اور دجال کا قتل اس حوالے سے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھردہ شریف لائی دیکھا تمہیں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس غم میں مجھ کو بے سختہ رونا آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹنوں گا اور اگر میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اور وہ دجال کانا ہوگا جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اسفحان کی یہود ہوں گے یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو دو فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے مانے ہوں گے مدینہ میں جو بدعمال آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے اس کے بعد فلسطین میں باب لد پر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے آگ اور پانی کا قصہ کیا ہے آگ پانی اور پانی آگ ربی بن حراش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقبا بن عمرو نے حضائفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے دجال کے مطالق جو بات اہندرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ ہم کو بھی سنا دیجئے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ اپنی اور آگ دونوں ہوں گے مگر لوگوں کو جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جس کو لوگ ٹھنڈا پانی سمجھے گے وہ جلسات دینے والی آگ ہوگی یادہ تم نے جس کو یہ بھی یہ زمانہ ملے اس کو چاہیے کہ جو آگ معلوم ہو رہی ہو اس میں داخل ہو جائے کیونکہ در حقیقت وہ آب خنک ہوگا محاری شریف میں لکھائے روایت میں اتنا اضافہ ہو رہے کہ دجال کی ایک آنکھ میں موٹا سا ناخونہ ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر کے حروف الادہ لکھی ہوئے ہوں گے جس کو ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ خواندہ ہو یا ناخواندہ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فے رے اور ایک روایت میں کاف علف راہ ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے جس طرح چاہیں انجام دے وہ فرمائیں گے نہیں یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا میں تو صرف قتل دجال کے باستے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر رہے ہے رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کہ امام اہدی فوج زفر موچ کو لے کر میدان کا رزار میں تشریف لائیں گے میدان کا رزار میں تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میرے لئے گھوڑا اور نیزہ لاتا کہ اس ملحون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ حاور ہوگی نہایت خوفناک اور گھنسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی اس وقت دم اسوی کے یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ نیز تنابود ہو جائے گا دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا آپ کا تاکب کرتے کرتے میں کام لد میں جالیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی حلاکت کا اظہار کریں گے کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل میں عجرت نہ کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک اسلامی فوج تجار کی لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز بناہ نہ دے گی یہاں تک کہ اگر بوقت کسی پتھر یا درخت کی آر میں میں سے کوئی پناہ گزین ہو تو وہ بھی آواز دے گا اے خدا کے بندے دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر مگر درخت غرقدان کو پناہ دے کر اخفائے حال کرے گا زمین پر دجال کے شر و فضاد کا زمانہ چالیس روز تک رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے ایک ایک مہینہ کے اور ایک ایک ہفتہ کے برابر ہوگا باقی ماندہ ایام معمولی دنوں کے برابر ہوں گے یعنی روایتوں میں ہے کہ دنوں کی درازی بھی دجال کے استدراج کی وجہ سے ہوگی کیونکہ وہ ملعون افتہب کو حبث کرنا چاہے گا خداوند کریم اپنی قدرت کا کاملہ سے اس کی حسب مرضی افتہب کو روک دے گا اور اصحاب اصحاب کرام رضی اللہ تعالی نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو روز ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنی چاہیے یا سال بھر کی آپ نے فرمایا اندازہ تخمینہ کر کے ایک سال ہی کی نماز ادا کرنی چاہیے شیخ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ جو ارباب کشرف و شہود کے محققین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک عبر مہیت تاریخ ہوگا اور زہیف و خفیف روشنی جو عموماً ایسے آیام میں ہوا کرتی ہے تاریخی محض سے مبدل نہ ہوگی اور افتاب بھی نمائیا نہ ہوگا پس لوگ بمجب شرعہ اندازہ تخمینہ سے اوقات نماز کے مقلف ہوں گے واللہ علم بسواب دجال کے فتنے کے خاتمے پر عضرت امام مہتی اور عضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں جن کو دجال نے تخت و تاراج کر دیا ہوگا دورے فرمائیں گے دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں عجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسہ و تسلیل دیں گے اور اپنی انعیات و نوازشات عامل سے ان کی دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل خنزیر شکست صلیب اور کفار سے جزیع قبول کرنے کے احکام صادر فرما کر تمام کفار کو اسلام کی طرف مدھو کریں گے خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر بلاد اسلام میں نہ رہے گا تمام زمین عزت مہدی کے عدل و انساق کے چمکاروں سے منور و روشن ہو جائے گی تمام لوگ عبادت و طاحت الہی میں سرگرم مشغول ہوں گے آپ کی خلاف کی میاد سات آٹھ یا نو سال ہوگی واضح رہے کہ سات سال عیسائیوں کے فتنہ اور ملک کے انتظام میں آٹھوں سال دجال کے ساتھ جنگ جنگ و جدال میں اور نوہ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مہیت میں گزرے گا اور اس حساب سے آپ کی عمر انچاس سال ہوگی موسیقی